تو بھائی جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے لازٹ ٹائم پاور پوائنٹ میں کیا پڑھا تھا کوئی بتایا گا مجھے ہم نے پاور پوائنٹ کا انٹروڈکشن دیکھا تھا اس کا انٹرفیس پڑھا تھا اور ساتھ میں ہم نے اس کے بیک اسٹیج ویو کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں کیا کیا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے پڑھا تھا آگے آج ہم کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا آگے پروسیڈ کرنا ہے ملٹیپل اپشنز کو دیکھنا ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں کیسے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں بھائی جس بچے نے اچھے سے پروپر وی میں اگر اس نے کیا کیا ہے ایمیس ورڈ کو پڑھ لیا ہے تو اس کے لئے سارے کے سارے اپشن دوبارہ پڑھنا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے اب سارے کے سارے اپشنز کیا کرنے ہیں جسٹ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں ریوائز کرنے ہیں ساری چیزیں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہم آج کی کلاس کو اب دیکھیں ریپیٹیشن میں میں یہ کروں گا ریویجن میں یہ کروں گا میں نے آپ سے کوشن کرنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سر اس اپشن سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے سمجھاگی بات اچھا بھئی دیکھیں ہمارے پاس جو ریبن ہے ہماری ریبن کے اندر کیا موجود ہیں ہمارے ٹیپز موجود ہیں ٹھیک ہے ٹیپز کے اندر کیا ہے ہماری گروپس موجود ہیں گروپس کے اندر کیا موجود ہیں ہماری کمانڈز موجود ہیں تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ہوم گروپ کو اور ہوم گروپ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک گروپ ہے ایک کلپ بورڈ گروپ تو ہمارا یہ جو کلپ بورڈ گروپ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس جو کمانڈز ہیں ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس جو کمانڈز ہیں ہمارے پاس وہ ان اکٹیو ہیں اب یہ ان اکٹیو کیوں ہے کون بتائے گا لاسٹ میں خبیب خوبیب نام ہے نا یاسر یاسر بتاؤ کسی چیز کو select نہیں کیا ہوا چلیں بھائی select کیسے کروں گا کیسے کروں گا جب کوئی text ہوگا تو کوئی text نہیں ہے یہاں پر تو کیا کرنا پڑے گا پہلے text کو مجھے لے کر آنا پڑے گا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں صفحہ کمپیوٹر ٹھیک ہے یہ text آ گیا اب بھی دیکھیں ہماری commands active نہیں ہیں تو کیا کرنا ہے ہم نے صحیح کا بچے نے بالکل آپ نے اس کو select کرنا ہے select کر لیا بھی ہم نے بیٹ جو بھائی شہباز ہاں بھائی والید صاحب کھڑے ہو جائیں آپ مجھے ہی بات بتائیں کہ بھائی select کر لیا ہماری commands active ہو گئی اب یہ جو دو option ہیں ایک آرے cut کا ایک آرے copy کا اب cut اور copy میں کیا difference ہے what is the difference between cut and copy ٹھیکے کیا ہوگا cut میں کیا ہوگا ایک page کے دو page ہو جائیں گے پکی بات ہے ہاں بھی کون بتائے گا بتاؤ شہباز ہاں cut تو ہو جائے گی ٹھیکے نام سے ظاہر ہے delete ہو جائے گی پھر کیا ہوگا very right very right ٹھیکے main difference دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے copy اور cut میں کہ copy سے آپ کی چیز duplicate ہو جاتی ہے باسمیاری کی نہیں آرہی آپ نے copy کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ original position پہ بھی آپ کا text رہے گا آپ کا object رہے گا اور نئی location جہاں پہ جا کے آپ paste کرو گے وہاں پر بھی رہے گا لیکن cut کا کیا کام ہے وہ چیز وہاں سے کیا ہو جائے گی بس سمجھا رہی ہے جیسے آپ اس کو cut کرتا ہوں control x اس کی shortcut کی ہوتی ہے کینچی پہ جا کے click کرتا ہوں تو یہ cut ہو گیا اب یہاں سے delete ہو گیا یہ ٹھیکے یعنی کہ کہیں جا کے میں اس کو paste کروں گا تو یہ اب copy نہیں ہوگا move ہو جائے گا یہ کیا کہ لاتا ہے cut command ہماری object کو text کو move کر لیتی بیٹ جائے گوڑ شاواش اچھا یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس اچھا میں یہاں سے کیا کرتا ہوں copy کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر لے کے جا کے paste کرتا ہوں تو یہاں پر کیا ہو گیا یہ یہاں پر بھی موجود ہو گیا اور یہاں پر بھی آ گیا تو اس نے کیا کر دیا duplicate کر دیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اب جب بھی copy کرتے ہو paste copy کرتے ہو cut کرتے ہو تو اس copy یا cut کو apply کرنے کے لیے ہم paste کرتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ایک option paste special کا paste special کا کیا کام ہوتے last میں کیا نام ہے بچے آپ کا ازان ازان بتاؤ بچے کیا کام ہے paste special کا کیا کام ہے کیا function ہے paste special کا سوچو چلو سوچو جب تک آپ ہاں بھی اور کون بتائے گا کیا کام ہوتا ہے paste special کا آپ بتانا چاہ رہے ہو بتاؤ شاباش کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو کے سوچو زیادہ اچھے سے سوچنے آیا گا سارا خون دماغ کی طرف جائے گا اچھا بھئی last میں آکیب آکیب نام ہے نا دیکھو یاد ہے مجھے یار چلو بھئی بتاؤ paste special سے کیا ہوتا ہے special paste ہوتا ہے کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو image میں convert کر سکتے ہو کس طرح سے دیکھو میں نے یہ کیا کیا select کیا میں نے اس کو copy کیا cut کیا دونوں پہ اپلائے ہوگا copy کر لیا اور میں کسی بھی جگہ پہ جا کر میں کیا کرتا ہوں let's اس کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اور paste میں جا کے paste special پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے پوچھے گا کس format میں آپ نے paste کرنا ہے دیکھو png اور jpeg کیا ہوتا ہے picture کی format ہوتا ہے آپ jpeg پہ جا کر آپ ok کرتے ہو تو آپ کا وہی text کیا ہو جاتا ہے picture میں convert ہو جاتا ہے اب کوئی بھی بندہ آپ کے text کو کیا کرے گا اس کو edit نہیں کر سکتا اس کو delete نہیں کر سکتا باسمجھا رہی ہے ہاں پوری shape کو delete کر دے گا تو delete ہو جائے گا otherwise اس میں changes وہ نہیں کر پائے گا باسمجھا رہی کی نہیں آ رہی تو یہ کام ہوتا ہے ہمارے paste special کا کہ آپ کے text کو کس میں convert کرتا ہے picture میں convert کر دیتا ہے good بھائش آباش بیٹھ جائیں سارے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں ایک option آ رہے ہیں format painter کا یہ کونس option ہے ہمارے پاس format painter یہ کیا کرتا ہے کون بتایا گا اس کا کام کیا ہوتا ہے what is a com of format painter hand raise کریں نا بس یہ کی بچھا بتانا چاہا رہے ہیں چلو بھائی بتا لو مسال کے طور پر ٹھیک ہے بھائی چلیں بھائی یہ text ہے ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی text کی جو formatting ہوتی اس کو copy کر دے تو یہ کام کرتے ہیں اس کو ہم copy کرتے ہیں پہلے یہاں پہ لے گی جا کے paste کر لیتے ہیں اب میں اس کو select کرتا ہوں اس کو bold کر دیا اور کیا formatting ہو سکتی اس پہ italic کر دیا underline کر دیا اس کا color change کر دیا ٹھیک ہے اور اس کی writing style change کر دیا تو ہم نے کچھ formatting apply کر دی اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں آپ formatting apply کر دی اب کیا کام ہے اس کا اس کو select کیا ہم نے پھر format painter پہ جائیں گے پھر ٹھیک ہو گیا very good تو بھئی دیکھیں جتنے text کو آپ select کریں گے اتنے text پہ آپ کی formatting apply ہو جائے گی بہت سمجھا رہی ہے جتنے text کو آپ select کریں گے اتنے text پہ آپ کی یہ والی formatting apply ہو جائے گی clear ہیں یہاں تک bad job بیٹا good شہباز اب دیکھیں ہمارے پاس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پر کیا کرنا ہے formatting apply کرنی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں اس کی shortcut کی کا استعمال کریں اب دیکھیں یہاں پر آپ نے یہاں سے copy کیا control shift سی دبا کے آپ نے copy کر لیا اب جہاں کہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ formatting آپ نے apply کرنی ہے آپ وہاں پر جائیں select کریں control shift وی کر دیں وہاں پر جائیں control shift وی کر لیں تو آپ کی کیا ہو جائے گی وہ formatting apply ہوتی چلی جائے گی بار بار آپ کو جا کے select کر کے format painter پہ کلک کر کے آپ کو paste کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی بھئی بات سمجھا رہی ہے تو یہ تو ہمارا کام تھا clipboard group کا کہ بھئی اس میں different commands کو ہم کیا کرتے ہیں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں چلیں آگے بھئی یہاں پہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں میرے خیال میں چلیں آگے اچھا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو group آ رہے ہیں وہ slides group کا آ رہے ہیں slides group میں پہلا جو option آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ new slide کے حوالے سے مل رہا ہے کہ اگر آپ new slide پر آپ click کرتے ہو تو different طرح کی styles آپ کو نظر آ جاتے ہیں آپ کی کس کے بھائی کس کے آپ کی slide کے آپ کی page کے جس پہ آپ نے کام کرنا چاہتے ہو پہلے والا option کیا ہے title load slide کا اگر آپ کو title والی slide چاہیے تو آپ اس کو click کرتے ہو تو اب آپ کی slide کا یا آپ کی presentation کا main title یہاں پر آئے گا پہلے main title آگیا نیچے کے آئے گا اس کا subtitle آئے گا جیسے ms office کا ms word کے بارے میں کیا چل رہی ہے slide چل رہی ہے بسمیاری ہے پھر آگے آپ جاتے ہو یہاں پر new slide پہ جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ بھائی مجھے اب title والی slide نہیں چاہیے مجھے title اور content والی slide چاہیے کہ بھائی یہاں پہ ایک title تو لکھ لوں ٹھیکے اور نیچے کے آجا اس کا content بھی آجائے یہ کون ہے بھائی کس کو مسئلے مسائل create ہو رہے ہیں کس کی وہ جو ہے نا cc کر رہے سردی لگ رہی ہے اس کو بھائی سمجھ میں آگئی تو مختلف طرح کی کیا ہے آپ کے پاس layout ہیں آپ کسی بھی layout کو استعمال کر کے comparison والا لینا چاہتے ہیں تو comparison والا لے کے کام کر سکتے ہیں آپ blank slide لینا چاہتے ہیں تو خالی slide آپ یہاں سے آپ کے پاس آجائے گی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو اس طرح سے آپ different slides کو لے سکتے ہیں پھر نیچے آپ کے بعد دیکھیں ایک option آ رہا ہے آپ کے بعد duplicate selected slide اگر آپ کسی بھی slide کو duplicate کرنا چاہ رہے جو content اس کے اندر موجود ہے سارے کا سارا نئی slide میں آ جائے تو یہاں پر آپ نے جانا ہے اور یہاں پر duplicate slide پر جا کے آپ نے click کرنا ہے جیسے duplicate پر click کروگے اسی content کے ساتھ اسی layout کے ساتھ آپ کی نئی slide آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے ایک بات چیہ ہو گئی پھر آگے چلتے ہیں slide from the outline یا پہلے reuse پڑھ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک file بنی ہوئی ہے اور اس file میں کیا موجود ہے اس file میں کوئی specific slide موجود ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہو ایک کوئی اور powerpoint کی file ہے جس میں سے ایک خاص slide کو آپ لینا چاہ رہے ہو استعمال کرنا چاہ رہے ہو تو simple way میں آپ نے کیا کرنا ہے reuse slide پہ آ کے آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پہ click کرو گے تو یہاں سے آپ کو option کا browse کا option دے گا آپ نے click کرنا ہے اور اس slide کو select کرنا ہے presentation کو اس presentation کو آپ click کرو گے open کرو گے تو open کرنے کے بعد اس particular آپ کے document میں presentation میں جتنی slides ہوں گی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آپ جس پہ click کرو گے وہی slide آپ کی وہاں پر aid ہو جائے گی بس مجھاری ہے تو کسی specific presentation میں سے کسی slide کو آپ reuse بھی کر سکتے ہو آپ استعمال کر سکتے ہو پھر آگے چلتے ہیں next ہمارے پاس option آ رہے ہیں slide from outline کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ word کی file ہو excel کی file ہو کسی بھی file ہو کسی بھی file کے page کی outline کو slide میں convert کر دیتا ہے کس طرح سے دیکھیں یہاں پہ click کرتے ہیں again پوچھتا ہے کہ بھائی کونسی file لینی آپ نے جیسے یہاں پر ہم جاتے ہیں designation letter میں اور اس کو insert کر دیتا ہے جیسے insert کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس تھوڑا سا wetting لے گا اور اس کے document کی outline کو کس میں convert کر دے گا presentation میں convert کر دے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے layout کو اس نے کیا کر دیا presentation میں آپ کے convert کر دیا خیر اتنا زیادہ کام کو option نہیں ہے آپ کے آپ نے reuse کرنی ہے slide تو آپ کیا کریں reuse والے option سے easily جا کے کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد layout آ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پر موجود ہیں اور اس slide کا layout change کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ گئے اور آپ نے title and content لے لیا تو title اور content والا کیا آ جائے گا آپ کے پاس layout آ جائے گا جیسے آپ کے یہ blank slide ہے title اور content والی آپ یہاں پہ گئے آپ نے اس کو title only لے لیا تو title صرف و صرف title آ جائے گا تو یہاں سے آپ اپنا slide کا layout change کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے رکھنا ہے سمجھاگی بات جو بھی آپ کے کام کے مطابق ہے اس کے بعد مثال کے طور پر دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں reset کو option آ رہے ہیں میں نے ایک layout select کیا وہاں سے کچھ چیزوں کو میں نے delete کر دیا جیسے اس کو بھی delete کر دیا اس کو بھی delete کر دیا اب جیسے reset بھی click کروں گا سارا original میرے پر layout واپس آ جائے گا ٹھیک ہے تو reset سے ساری setting آپ کی واپس آ جاتی ہے آپ نے bolt کرنا ہے bolt select کر لیں bolt کریں گے تو آپ کا text تھوڑا سی مزید واضح ہو جائے گا اگر اچھا ہاں بہی اور کون بتایا گا جب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے تو ہم strike through کا استعمال کرتے ہیں کیا کرنا ہوتے تو اس کا استعمال گیا جاتے ہیں last میں کیا نام ہے آپ کا بچے کھڑے ہو جاؤ شباش کیا نام کے بلے نام بتاؤ محمود محمود بچے بتاؤ کیا کب استعمال کرتے ہیں strike through کا جب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے simple سی بات ہے یار اس کو دیکھے بھی آپ بتا سکتے ہو کیا کرنا ہوتا ہے جب ہمیں کسی چیز کو کیا کرنا ہوتا ہے کٹ کرنا ہوتا ہے کینسل کرنا ہوتا ہے کس کے ذریعے سے لائن کے ذریعے سے کسی چیز کو ریجیٹ کرنا ہوتا ہے ہٹانو ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں strike through کا استعمال کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ کو select کرنا ہے strike through پہ click کرنا ہے آپ دیکھیں گے ایک باریک سی لائن آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر آ جائے گی جو بتائے گی ہم نے ایک ٹیکسٹ کو کیا کر دیا ہے reject کر دیا یا ہٹا دیا اپنے ہاں سے بھائی سمجھا رہی ہے اس لائن کو اٹانے کیلئے دوبارہ select کریں اور دوبارہ اسی option پر جا کے click کریں گے تو اب آپ کی لائن کی ہو جائے گی یہاں سے ہٹ جائے گی اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس option آ رہے ہیں ہمارے font style کا font کی theme کا کہ یہاں سے آپ کسی بھی font کے style کو لے کے اپنے لئے استعمال کر سکتے ہو جیسے میں نے یہ لیا جو لینا چاہتا ہوں میں اس کو لے کر کیا کرتا ہوں میں اس کو apply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے بھائی اسی طرح سے دیکھیں یہاں سے آپ اپنے font کو change کر سکتے ہو جو آپ font لگانا چاہتے ہو اسی طرح سے یہاں سے دیکھو font بڑا بھی سکتے ہو font کم بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ نے bold کرنا ہے telic کرنا ہے underline کرنا ہے shadow دینا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں strike through تو ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہے کہ change case کو option آ رہا ہے بیٹھ جاؤ بھئی آپ بیٹھ جاؤ lower case سے کیا ہوتا ہے کون بتایا گا lower case کیا کام کرتا ہے lower case سارے letters کو small letter میں convert کر دیتا ہے sentence case کیا کرتا ہے very right یعنی کہ آپ کے sentence کے پہلے لفظ کو capital کرتا ہے باگی سارے letters کیا آتے ہیں آپ کی small آتے ہیں upper case کیا کرتا ہے very right سارے کے سارے letters کو کیا کرتا ہے capital letter میں convert کر دیتا ہے پھر capitalize each word کیا کرتا ہے اس کے نام سے ہی ظاہرے ہر word کے پہلے letter کو کیا کرتا ہے capital کر دیتا ہے اور toagle case کیا کرتا ہے very right پہلے small اور باگی سارے کیا ہو جاتے ہیں capital ہو جاتے ہیں بھئی اس میں کوئی مسئلہ کوئی مسئلے کی بات نہیں بڑی آسان سی بات نہیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں ایک نیا option آپ کے پاس سے کیا آ رہا ہے آپ کے بعد character spacing کا آ رہا ہے تو character spacing کا مطب کیا ہے آپ کے جو character ہیں جیسے s u f f h لکھا ہے 6 character ہیں آپ کے پاس ان character کے درمیان اگر آپ فاصلہ آپ نے بڑھانا ہے تو دیکھیں normal ہے ابھی آپ lose کریں گے تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ very lose کریں گے اور زیادہ ہو جائے گا آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں فاصلہ تو یہاں پر آپ جائیں اور یہاں سے آپ یہاں سے point اس کے بڑھا سکتے ہیں جتنے بڑھانا چاہیں جتنا default رکھنا چاہیں آپ easily کیا کر سکتے ہیں اس کو بڑھا کے آپ ok کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کو اسی طرح سے space کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا بھائی سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد آپ کے font کا color آ رہا ہے جو بھی color change کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے کہ اگر آپ نے formatting zero کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے bold apply کیا ہے tellic کیا ہے آپ نے font change کیا ہے color change کیا ہے آپ چاہتے ہو original text واپس آجائے جس حالت میں تھا تو آپ نے text کو select کرنا ہے اور clear all formatting بھی آپ نے click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے سارے کی ساری جو آپ نے formatting apply کی ہوگی وہ سارے کی ساری کی ہو جائے گی reset ہو جائے گی آپ کا text آپ کی original condition میں واپس آجائے گا ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ ہے ہاں تک بھائی کوئی مسئلہ ہے ہاں تک no مسئلہ ٹھیک ہو گیا اچھا بھائی اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next چلتے ہیں ہمارے پاس یہ جو lines آ رہی ہیں کون بتایا گا یہ کیا چیز ہے what is this جو lines آ رہی ہیں ان options کو paragraph group میں جو lines آ رہی ہیں multiples ان lines کو ہم کیا کہتے ہیں جس بچے کو پتا hand raise کرے گا ہم کیا کہتے ہیں بتاؤ شاہباش کیا کہتے ہیں align کہتے ہیں alignment کہتے ہیں اچھا alignment کیا ہوتی کون بتایا گا کسی بھی کسی بھی لفظ کو vertical line کے ساتھ ملا کے لکھنا ٹھیک ہو گیا اور کوئی بتانا چاہے گا بھائی اور کیا ہوتی ہے alignment ٹھیک ہے text کو right کرنا left کرنا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کی definition کیا ہوتی ہے ہم نے definition پڑی تھی اس کی بڑی precise سی بڑی one liner definition پڑی تھی کہ alignment کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب اپنے design theory کو پڑا تھا study کیا تھا تو اس وقت ہم نے پڑی تھی definition کیا ہوتی ہے آپ بتاؤ بچے آپ ٹھیک ہے بس simple یہ سمجھ لیں align نکلا ہے line سے کسی بھی object کو text کو line کے ساتھ align کرنا اگر وہ line center والی ہے تو center align کے لاتا ہے left پہ تو left line right پہ تو right line کلاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی بات تو باقی انشاءاللہ ہم نماز کے بات کیا کریں گے continue کریں گے چلے تو آگے proceed کرتے ہیں دیکھیں پیرا گراف گروپ میں ہمارے پاس یہ جو alignment کے option آ رہے ہیں alignment کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا alignment کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی text کو کسی بھی object کو ایک line کے ساتھ کیا کرنا arrange کرنا ترتیب دینا یہ آپ کی کیا کلاتی ہے alignment کلاتی ہے دیکھیں اب یہ والا جو text ہمارے پاس یہ center align ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ center میں ایک line ہے اس کے ساتھ alignment لگی ہوئی ہے اگر میں اس کو left align کرتا ہوں دیکھو left side پہ ایک line کے ساتھ align ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اگر اس کو میں right align کرتا ہوں تو right side سے آپ کو ایک line کے ساتھ arrange ہوتا ہوا text آپ یہاں پر نظر آ رہے اسی طرح سے justify میں کیا ہوگا کون بتائے گا very right good ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس left اور right side پر دونوں طرف سے equal equal text distribute ہو کر آئے equal text آئے گا ٹھیک ہے تو جسٹیفائی کرتے تو اس کو ہم اب دیکھیں یہ کیوں نہیں آرہا کون بتائے گا ایک side سے align ہوگی دوسری side سے line کیوں نہیں آرہا very right کیونکہ ہمارا text اتنا زیادہ ہے نہیں کہ وہ alignment کو complete کرے ہم دیکھ لیتے text کو بڑھا کر ٹھیک ہے اب دیکھ رہے اس side سے بھی ایک جیسا text آرہ ہے ساری side سے کیا آرہ ہے ایک جیسا یہاں سے بھی برابر ہے یہاں سے بھی تیکسٹ آرہ ہے تو یہ justify کے لہاتے دونوں sides سے آپ text equal ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ پاس direction آرہی ہے اگر آپ انگلیش میں کچھ لکھ مسئلہ اس کے آگے دیکھیں ہمارے پاس کیا موجود ہیں ہمارے پاس bullet list آرہی کیا bullets آرہی ہیں اب ان bullets میں different طرح options آپ پاس موجود ہیں جو آپ style لیں اس style میں آپ کی bullet کی ہو جائے گی create ہو جائے گی enter دبائیں گے آپ کی second bullet آتی چلی گی اچھا کوئی مجھے بتائے گا کہ ہمارے word میں جو bullet والا option تھا اور power point میں bullet option ہے اس میں کیا difference ہے کچھ ڈیفرنس نظر آرہے آپ لوگوں کو اچھا بھئی دیکھیں میں آپ کو difference بتاتا ہوں دیکھیں difference کیا ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ جو word میں bullet تھی اس میں style بھی آرہے تھے number تو یہاں پر بھی آرہے لیکن یہاں پہ level define نہیں ہے باس میار یہ کہ جیسے پہلا main level ہوگا 1 اس کا level بنے گا A بن جائے گا پھر B بن جائے گا پھر اس کا level ہوگا رومن میں 1 2 3 ہو جائے گا اس number list دے دیتا ھیک bullet list میں number select کر لیتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اس bullet کا میں آگے sub list بنانی multi level بنانے تو کیا کروں گا دیکھیں آگے ایک option آپ کو نظر آرہ ہے increase list level word میں یہ والا intent تھا کہ آپ نے margin سے کتنے space کے اپنے پاس اس list کا بن جائے گا ایک sub level create ہو جائے گا ٹھیک آپ چاہو تو اس کو one dot لکھا رہے نا آپ اس کو letters میں بھی change کر سکتے ہو یہاں پہ گئے آپ اور یہاں سے abc select کر لیا ٹھیک اب آپ نے لکھا option a option b option c option d آپ نے بس میار کی نہیں آرہی اچھا یہ کام بھی کر سکتے ہو دوسرا کام جو آپ ورڈ میں کر کے آئے تھے آپ control shift کے ساتھ tape دباؤ گے تو ایک level پیچھے چلے جاؤ گے بس میار کی نہیں ہاری تو اس طرح سے power point میں آپ کیا کر سکتے ہو آپ list create کر سکتے کوئی سوال ہے بولو horizontal میں ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھو یہ اب c d بن رہا ہے ان کا سوال کیا ہے کہ اگر ہم horizontal line میں a کی line میں c d l لکھ لیں تا کہ ہماری space بچ جائے paper ایسا یہ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پر tape d d d d d d d d اپنی لے بی دبانا ہے تو یہاں سے بی لکھیں manually پھر آپ کو لکھنا پڑے گا آپ manually لکھ دیں space ہڈا سا دے کر آپ جو بھی لکھنا ہے b والا لکھ دیا پھر آپ نے c والا option لکھ دیا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے d والا option لکھ دیا پھر آپ کو تھوڑی سی effort زیادہ کرنی پڑے گی آپ کو اس طرح سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ کیا ہے list ہے list آپ کو پتا ہے کہ ہر line میں اکنیا لفظ آتا ہے تو list اس طرح سے کام کرتی auto abcd لانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ نے enter کا دبا دینا ہے enter دبا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو horizontal form میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا manually type کرنا پڑے گا بھئی یہاں تو کوئی مسئلہ clear ہو گیا list والا کام ٹھیک ہو گیا بولو roman میں کیسے لکھیں گے تو آپ یہاں سے جا کے roman click کر لو یہاں پہ اس کو roman میں کرنا ہے roman میں نہیں اچھا یہ abc کو roman پہ لکھنا ہے تو وہی طریقے کا آ رہے ہیں آپ select کرو یہاں پہ جاؤ roman والی abc آ رہی نہیں ہے تو roman بھی لکھ سکتے ہو آپ نے دعائی بنا دی ہے یہ ہو گیا آپ نے تین آئی بنا دی ہے تیسرہ option ہو گیا یار اور کون سا ہوتا ہے roman کون سی لائن ہے یار آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ کچھ بھی یہاں سے define کر سکتے ہو بولیٹ میں جاؤ گے مزید بولیٹس آپ کے پاس یہاں پر آ رہی ہیں number list بھی بنا سکتے ہو customize بھی کر سکتے ہو کوئی بھی style یہاں سے رکھ سکتے ہو آپ capital آئی رکھنا چاہو small آئی رکھنا چاہو جو رکھنا چاہو آپ رکھ سکتے ہو سمجھا گی بات اچھا بھئی آگے چلتے ہیں مزید آگے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں یہ چونکہ content ہم نے select کیا ہوا تھا تو یہاں سے اگر آپ اپنی content کو دو کولم میں رکھنا چاہ رہے ہو تو دو کولم میں آپ کے پاس آ جائے گا اس کو ہم delete کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر جاتے ہیں دو کولم پر لے کے جاتے ہیں اپنے text کو ٹھیک ہے یہ ایک کولم تو ہے لیکن دوسرے کولم پر ہم نے جانا ہے تو insert پر جاتے ہیں design پر ہمیں مل جائے animation slide show section اچھا جی اچھا جی اس کو ہم اچھا ہمارے پاس یہاں پر section break نہیں ہے دوسرے کولم پر jump کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے کولم میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا یہ کیا چیز ہاں اس میں دیکھو ہوتا کیا ہے کہ ہماری slides بنتی ہیں اب slide کے content کو ڈالنے کے لیے different slide کے layout ہیں آپ چاہو تو blank slide بھی لے سکتے ہو دیکھ رہو سامنے layout میں دیکھو اب blank slide بھی لے سکتے ہو اگر آپ نے default جو ہوتا ہے ہمارا title slide یہاں بھی select to be view ہوتی ہے سمجھا رہی ہے تو خیر چلیں اس کو چھوڑیں کہ دوسرے کولم پر اگر آپ نے ایک option لکھنے کے بعد دوسرے کولم میں جانے اس کو ہم دیکھیں گے کل کی گلاس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں برحال آگے چلتے ہیں دیکھیں home پہ تھے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کولم والے option کو بھی ہم کل دیکھ لیں گے پھر آگے آتے ہیں text کی direction پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں سفہ کمپیوٹر کمپیوٹر ایجوکیشن ٹھیکے سفہ کمپیوٹر ایجوکیشن لکھا اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ کیا change ہو جائے اب میں چاہ رہا ہوں میرے پاس text کی direction change ہو جائے کیا ہو جائے text کی direction یہاں پہ میں جاؤں گا different option آ رہے ہیں 90 degree پہ rotate کرنا ہے text کو 90 degree پہ rotate ہو جائے گا اسی طرح سے اگر میں نے کیا کرنا ہے 270 degree پہ کرنا ہے 270 پہ ہو جائے گا horizontal کرنا ہے تو horizontal ہو جائے گا اسی طرح سے stake پہ جاؤں گا تو اس طرح سے آئے گا میرے پاس سارے کا سارا text ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو stake ہے کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھو اس کے option میں نظر آ رہو گا کہ آپ کا ہر word اس طرح سے اس text کی form میں آئے گا ٹھیک ہے اسے عدتھیاں لگی بھی ہوتی ہیں اچھا آگے چلتے ہیں more option پہ جائیں گے یہی والے option آپ کے پاس repeat ہو کے آ جائیں گے بھئی آپ نے alignment vertical alignment کیا رکھنی ہے text کی direction کس طرح سے رکھنی ہے result رکھنی ہے کیا رکھنی ہے وہی سارے کے سارے left margin top margin right margin یہ سارے کی ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ نے کیا color دینا ہے text کی fill کیا ہوگی outline کیا ہوگی پھر کس طرح کا آپ نے shadow apply کرنا نہیں کرنا وہی ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پر detail میں بنی بھی آ رہی ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں next کیا آ رہے ہیں اس کو ہم دوبارہ اس کی original position پہ لے کے جاتے ہیں next ہمارے پاس جو آ رہے وہ آ رہے ہیں ہمارے پر text کی spacing ہمارے جو content ہے جیسے صفحہ community education لکھا ہوا ہے اس shape کے اندر اگر اس shape کے middle میں text کو لانا چاہتا ہوں middle select کر لوں گا اگر میں bottom پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو bottom select کر لوں گا top پہ لے کے جانا چاہتا ہوں top select کر لوں گا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اس طرح سے میں کیا کر سکتا ہوں اپنی shape کے اندر اپنے text کی alignment کر سکتا ہوں vertical alignment دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کو یہاں سے delete کرتے ہیں اس کو بھی delete کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور یہاں سے next option کی طرف جاتے ہیں ہمارے smart art graph کی طرف smart art کو بھی detail میں پڑھ کے آ چکے ہیں smart art پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد جو آپ کو smart art چاہیے جو بھی smart art چاہیے اس پہ click کریں وہی smart art آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا اب کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کا text pane open ہو چکا ہے اس کو hide کر دیں آپ directly یہاں پر بھی جا کے کیا کر سکتے ہیں آپ aid کر سکتے ہیں let's ہمیں لکھتا ہوں ms word ms word ms powerpoint اسی طرح سے ms excel ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اب دیکھیں سارے کی ساری option بڑے detail میں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا option آ رہے ہیں جیسے ہی اس کو میں click کرتا ہوں select کرتا ہوں تو دو مزید tape open ہو جاتے ہیں ایک tape جو open ہوتا ہے وہ ہوتا ہے smart art design دوسرا جو open ہوتا ہے وہ ہوتا ہے format کا tape اب smart art design پہ جاتا ہوں aid shape پہ جاتا ہوں اور دیکھیں aid shape میں کیا کر سکتا ہوں میں مزید shape aid کر سکتا ہوں جیسے تین shapes آ رہی نا circle تین آ رہے ہیں چار بھی بنا سکتا ہوں پانچ بھی تو میں اسے پوچھ رہا ہے کہ aid shape after جس shape کو آپ نے select کیا ہے اس کے بعد میں اس shape کو select کرنا ہے یا اس سے پہلے کرنا ہے اگر after کریں گے تو اس کے بعد میں select ہو جائے گا before کریں گے تو اس سے پہلے سے آ جائے گا آپ کے پاس پھر اسی طرح سے آپ اس پہ double click کر کے آپ text لکھ سکتے ہیں یہاں تو نہیں لکھا جا رہا یہاں سے text pane کو آپ open کر لیں open کرنے کے بعد یہاں پر آپ جائیں گے اور یہاں سے جو بھی لکھیں گے وہ آپ کی shape میں لکھا جائے گا بس مجھا رہی ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے آپ access نہیں کرنا چاہ رہے text pane کو یہاں پر arrow بنا وہ آ رہا ہے اس arrow پر click کرو گے تب بھی وہ text والی list آپ کے پاس کیا ہو جائے گی open ہو جائے گی اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی نام یہاں پر رکھ سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں demode کا مطلب کیا ہوتا ہے demode کیا کرتا ہے آپ کے level کو decrease کر دیتا ہے تو جیسے میں یہاں پہ click کرتا ہوں demode کرتا ہوں تو جو میں نے ایک level بڑھایا تھا shape 8 کی تھی وہ shape کیا ہو گئی غائب ہو گئی پھر میں promote کیا کرتا ہے ایک level کو بڑھا دیتا ہے promote پہ click کرتا ہوں تو ایک level جو ابھی آپ کو right والی shape کو left پہ لے کے جانا ہوتا ہے اب ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہاں سے select کریں اور اس کو یہاں پر لکھ رہے ہیں یہاں سے select کریں اس کو یہاں لکھ رہے ہیں اس کو یہاں پر لکھ رہے ہیں اب اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کی shape کی alignment خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سمجھا رہیے تو اس مسئلے سے بچنے کیلئے آپ کیا کرتے ہو آپ easily یہاں پر option مجود ہے right to left کا آپ click کرو گے excel کی جگہ پر تو move down کروں گا move down کروں گا آپ دیکھیں گے میرے پاس MS word کہاں پر آ چکا ہے excel کی جگہ پر آ چکا ہے اب excel کو اوپر لے کے جانے select کروں گا move up کروں گا اب دیکھنا ہے کہ MS excel کہاں چلا گیا ہے سب سے اوپر جا چکا ہے ٹھیک ہے سمجھا گی تو up and down کا یہ وہ ہے اس کے بعد layout آ رہے ہیں آپ کی پاس آپ مختلف طرح کے layout میں change کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو آپ کا جو smart art ہوگا کیا ہوگا اس کا layout آپ کا change ہو جائے گا بھئی سمجھا گئی اس کے بعد دیکھیں change color کو option آ رہے ہیں change color پر آپ جائیں گے کسی بھی color کو select کریں گے تو وہی والا color کیا ہو جائے گا apply ہو جائے گا پھر آپ کے پاس styles آ رہے ہیں اس smart art کے کیا آ رہے ہیں styles آ رہے ہیں آپ نے 2D بنانے 3D بنانے جو بھی style آپ نے بنانے آپ easily اس کو select کریں گے تو وہی style آپ کا یہاں پر کیا ہو جائے گا apply ہو جائے گا بھئی clear رہے ہیں ہاں تک اچھا for example آپ نے کیا کر دیا آپ نے color بھی change کر دیا عجیب سے color کر دیا اور آپ نے تھوڑا سا change بھی کر دیا اس کو ادھر لے آئے اس کو پڑھ لے کے چلے گئے اس کو آپ نے یہاں پر move کر دیا عجیب آپ نے بنا دیا اب آپ چاہر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا جو original shape تھی original shape واپس آ جائے تو یہاں سے reset graphics پہ جاؤ گے تو آپ کی ساری کی ساری shapes کے ہو جائیں گی آپ کا smart art دوبارہ سے original position میں آپ کے پاس آ جائے گا بھئی کوئی مسئلہ ہے ہاں تک اچھا اس کے پاس دیکھیں ہمار پر convert کو option آ رہے ہیں اگر آپ اس پورے smart art کو text میں convert کرنا چاہتے ہو آپ convert to text کروگے سارے کا سارا کیا ہو جائے گا آپ کے کس میں convert ہو جائے گا text میں convert ہو جائے گا اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ جاتے ہو design میں اور convert کرتے ہو to shape اب آپ کا smart art دیکھو کیا ہے ایک smart graph ہے یہاں سے آپ کچھ shapes add بھی کر سکتے ہو edit بھی کر سکتے ہو text کو لیکن جیسے آپ اس کو convert کر دوگے shape میں تو اب یہ shape میں تو convert ہو گیا اب کیا ہے آپ کے پاس اب دیکھو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہو text pane بھی آپ کو نہیں مل رہا آپ یہاں سے کوئی shape add بھی نہیں کر سکتے آپ level کو اوپر نیچے بھی نہیں کر سکتے move بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو جو smart graph آپ کس میں change ہو چکا ہے آپ کی shape میں convert ہو چکا ہے پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں smart graph میں ہمارے پھر last میں دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس tape ہے وہ کیا ہے format کا ہے format tape میں کیا ہے یہ سارے shapes کے option آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ پورے smart graph پہ apply نہیں ہوں گے specific shape پہ apply ہوں گے جیسے بھی اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس shape کا option دیکھو کیا ہو چکا ہے open ہو چکا ہے larger پہ کلک کرتا ہوں یہ large ہوتی چلی جائے گی shape small کروں گا small ہوتی چلی جائے گی بس مجھا رہی ہے جس shape پہ آپ کلک کریں گے آپ shape کو change کرنا چاہتے ہیں shape کو select کریں اور یہاں سے جا کے جو بھی shape لیں گے اسی shape میں کیا ہو جائے گا آپ کا وہ structure آپ کی shape convert ہو جائے گی اچھا آگے چلتے ہیں یہاں پہ shape کے styles آ رہے ہیں جو style آپ select کریں گے وہی style آپ کا یہاں پر کیا ہو جائے گا apply ہو جائے گا پھر shape fill آ رہے ہیں کس طرح سے آپ نے shape میں color fill کرنا ہے تو جو color select کریں گے وہی آپ کا apply ہو جائے گا پھر نیچے outline آ رہی ہے جو outline آپ select کریں گے وہی outline آپ کی کیا ہو جائے گی apply ہو جائے گی پھر text کا effect آ رہے ہیں جو effect آپ آپ یہاں سے چوز کریں گے وہی فیکٹ آپ کو یہاں پر کیا ہو جائے گا اپلائے ہو جائے گا اسی طرح سے آگے چلتے ہیں word art styles آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ یہاں سے کوئی بھی style select کرتے ہو تو وہی style آپ دیکھتے ہو آپ کی پچھر میں کیا ہو جاتا ہے اپلائے ہو جاتا ہے پھر آگے چلتے ہیں یہاں سے آپ نے select کیا جو style select کروگے الگ الگ بھی آپ کے text کیلئے کیا ہو جائے گا وہ applicable ہوگا پھر آگے سے آگے دیکھیں آپ کے بعد text fill آ رہا ہے کہ text میں آپ نے کیا color کرنا ہے select کریں گے وہی color ہو جائے گا outline میں کیا color کرنا ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں text کا effect کیا ہونا چاہیے reflection آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے یہاں سے آپ select کر سکتے ہو سمجھا رہی ہے نا یہ سارے option بڑے detail میں word میں پڑھ کے آ چکے ہیں اس لئے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں آگے چلتے ہیں arrange کو option آ رہا ہے آپ first کریں کہ یہ آپ کے پاس کیا تھا آپ کا smart graph تھا ہم insert پہ جاتے ہیں ایک picture یہاں سے ہم insert کر لیتے ہیں جیسے picture میں insert کر لیتا ہوں اب یہ picture ہے میرے پاس دیکھیں اب یہ کیا آ رہی ہے میرے smart graph کے اوپر آ رہی ہے میں چاہتا ہوں یہ کہاں پر آئے میرے smart art کے back پر آ جائے اوپر نہ ہے یہ picture background میں آ جائے تو میں کیا کروں گا یہاں پر arrange پہ جاؤں گا sorry یہاں پہ format میں جانا ہے اور arrange پہ جانا ہے اور send backward send backward کیا کرنا ہے اچھا دیکھیں sorry smart art کو کہاں لے کر آنا ہے اوپر کی طرف لے کر آنا ہے تو جب forward پہ آپ click کرو گے تو آپ کا یہ کیا ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر click کرتے ہیں drop down پہ bring forward کریں گے تو اوپر کی طرف آپ کا smart art آ جائے گا اسی طرح سے backward میں جا کے send to back کریں گے تو پیچھے کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے اور send to backward کریں گے تو کیا ہوگا جتنے بھی measures ہوں گے ان ساروں کی سب سے آخر میں چلا جائے گا background پہ چلا جائے گا بھائی سمجھا رہی بات تو یہ طریقہ ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پر size کو option آ رہا ہے آپ یہاں سے size کو بڑھائیں گے آپ کے smart art کی height بڑھ جائے گی ورت کو بڑھائیں گے تو ورت آپ کی increase ہو جائے گی smart art کی تو بھائی کوئی مسئلہ ہے اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو آج ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں تک رکھتے ہیں home tip تک رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم کیا کریں گے اگلی class میں اس کو پڑھیں گے اب آپ مجھے یہ بتا دیں آپ میں سے کون سے بچے homework کر کے آئے ہیں جو میں نے آپ کو homework دیا تھا کر کے آئے ہیں copy پہ کر کے آئے ہیں آپ لوگ copy میں نے سوال دیئے تھے آپ کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ میں چیک کرتا ہوں بھی آپ کے اور باقی اس سے related جو assignment ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی active ہو جائیں گے تو کل آگے آپ نے کیا کرنے وہ assignment بھی ساتھ ساتھ دیکھنے